السلام علیکم ڈیئر کانیڈیٹس تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جونئر پیٹرول آفیس کا جو پاسٹ پیپر ہے وہ امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طرح کی امسی کیوز آتے ہیں آپ اس کو بار بار یاد کیجئے گا اچھے طریقے سے یاد کریں تاں کہ جب اس کا پیپر ہو تو آپ کو کوئی دشواری پیش نہ ہو تو فرسٹ امسی کیوز کی طرف چلتے ہیں پہلا امسی کیوز ہے ہمارے پاس The Sound of Birds پرندوں کی آواز کو کیا کہتے ہیں تو رائٹ آنسر اس ٹویٹر نیکسٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس What is the one word substitution for the fear of dogs تو fear of dogs کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سائنو فوبیا کوئیسن نمبر تھری ہے The longest river in Europe is یورپ کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو رائٹ آنسر اس سی ولگا ریور کوئیسن نمبر فور The temple of heaven Our religious building is located in The temple of heaven ایک مذہبی امارت ڈیش میں واقع ہے تو رائٹ آنسر اس بیجنگ تو سینٹرل آف بیجنگ اس کا رائٹ آنسر ہے تو یہاں پر صرف بیجنگ لکھا ہوئے اس لیے صرف بیجنگ پر نشان لگایا گیا ہے نیکسٹ کوئیسن نمبر فائی آپ کے پاس How many urdu words are used in the national anthem of پاکستان پاکستان کے کمی ترانے میں اردو کے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو صرف اور صرف ایک لفظ ہے اردو کا باقی سارے پرشین ہیں ٹھیک ہے کوئیسن نمبر سکس ہے ہمارے پاس foundation of منارے پاکستان was laid down in which year منارے پاکستان کی بنیاد کس سال رکھی گئی تو رائٹ آنسر is a 1960 1960 میں اس کی جو بنیاد ہے منارے پاکستان کی وہ رکھی گئی کوئیسن نمبر سیون ہمارے پاس the last town on the kaakrokrm highway is پاکستان before the chinese border is چین کی سرحد سے پہلے پاکستان میں شہر kaakrokrm پر آخری کسبہ کون سا ہے تو sourced is the right answer تو یہ ہنزہ کا village ہے ٹھیک ہے ڈیئر کینڈیٹس نیس کوئیسن نمبر ایٹ ہمارے پاس memorیبل سٹمپ آف آر ایس was issued on ارفہ in 2012 تو right answer is ڈی آٹھ روپے کی جو سٹمپ تھی وہ جاری کی گئی تھی اس کے بعد نیس کوئیسن نمبر نائن اکارڈنگ تو ایٹ آرٹیکل آف کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری ایوری سیٹیزن شیل ہے دا رائٹ تو فریڈم آف سپیچ این ایکسپریشن 1973 کے آئین کے کس آرٹیکل کے مطابق ہر شہری کو ازاد دیئے ظہار رائے کا حق ہے تو آرٹیکل نائنٹین انیس میں آرٹیکل کے مطابق ہر شہری کو حق ہے کہ اپنا رائے دے سکتا ہے پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا پاکستان دی ہارٹ آف ایشیا کتاب کس نے لکھ تھی تو رائٹ آن سریز لیاکت علی خان لیاکت علی خان نے یہ بک لکھ تھی پاکستان فوریسٹ انسٹیٹیوٹ پاکستان فوریسٹ انسٹیٹیوٹ ڈیش میں واقعہ ہے تو پشاور ٹھیک ہے کیپی کے پشاور میں یہ واقعہ ہے نیسٹ پیسن ہمارے پاس 1992 ورڈ کپ فائنل واز پلیڈ ان انیس سو بانمی کا ورڈ کپ کہاں کھلا گیا تھا تو رائٹ آن سریز ای میل بورنے میں کھلا گیا تھا ایشیا میں کتنے لین لین لکھ ممارک ہیں تو ایشیا میں ٹوٹل بارہ لین لکھ ممارک ہیں ٹھیک ہے بی is the right answer نیسٹ پیسن ہمارے پاس دس سرکولر پاس is through the verticals of a triangle is called ڈیش تو سرکم سرکل سے کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کے تین ورٹیکس میں سے ایک سرکل گزرا ہو ہے اس کو کہتے ہیں سرکم سرکل next question ہے ہمارے پاس the earliest is to ask the address from the owner of the house تو action ٹھیک right answer is d cantonments are request and dash happiness تو یہاں پر کون سی substitution آئے گی تو far right answer is d far صدقہ عدل فتر has been proclaimed in the year صدقہ عدل فتر کا اعلان کس سال ہوا right answer is a two hijri two hijri میں جو صدقہ فتر ہے وہ جو ہے وہ فرض ہوا تھا next question who is the crunt chief of air staff of Pakistan air force PAF Pakistan air force کے مجود air staff کون ہے so right answer is c air marshal zahir احمد بابر is the right answer next question ہے پاکستان پاکستان کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے to be is the right answer next question ہے انگلیش کا انٹونیم of کارٹیل is کارٹیل کا مترادف ہے تو پہلے تو آپ کو کارٹیل کا means بتا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کٹوٹی پبندی لگانا حضف کرنا کم کرنا تو یہ چار option ہے اور سب کے آگے meaning لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بتاؤ پھر چاپ means کٹنا ہوتا ہے چاپ ٹھیک ہے تو سی چاپ نیشن ارگنیزیشن جس کی شارٹ فارم یو این نو اوفیشلی کیم انٹو ایکس سٹنس اون قوام متحدہ کا ادارہ باز آپ طور پر وجود میں آیا 24 اکتوبر 1945 24 اکتوبر 1945 کو یہ ادارہ یو این نو جیسے کہتے ہیں بنا تھا پاکستان کا گیٹوی کس شہر کو کہا جاتا ہے تو کراچی کو پاکستان کا گیٹوی کہا جاتا ہے پاکستان کا تیسرا برا شہر کونس ہے تو تیسرا برا شہر جو پاکستان کا فیصلہ آباد نمبر ون پہ کراچی نمبر ٹو پہ لاہور نمبر ٹھری پہ فیصلہ آباد نمبر فور پہ راول بندی تو اس طرح میں نے آپ کو پہلے جو چار پاکستان کے لارج سٹی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تو یہ آپ نے باقی بھی یاد رکھنی ہے پاکستان پاکستان کی پہلی ڈرائی پورٹ کونسی کہاں پر ہے ٹھیک ہے لاہور ٹھیک ہے سہرائے تھل ہے وہ کس کے درمیان میں واقع ہے وہ جہلم اور اندس کے درمیان میں واقع ہے ٹھیک ہے پنجاب کس کے لئے مشہور ہے پنجاب دیکھیں پنج آب تو پنج کا مطلب ہے پانچ اور آب کا مطلب ہے پانی جس میں پانچ دریاء گزرتے ہیں جیل کا نظام کس نے مطرف کر کروایا تو حضرت عمر نے جیل کا نظام مطرف کروایا تھا پاکستان پرچیز گواردر پورٹ پاکستانی گواردر بندرگاہ کس ملک سے خریدی تو آنسر ای امان سے خریدی تھی تو ویرز یہ آپ کے پاس آپ کو میں نے تو دیر کنڈیڈیٹس یہ میں آپ کے ساتھ 30 ایم سی کیوز جو پاس پیپر میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کریے اگر آپ کومنٹس میں بتائیں گے تو نیکسٹ ایم سی کیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جونئر پیٹرول افیسر کی جو پرپریشن ہے وہ ہم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر لیں تا جب بھی پرپریشن کی ویڈیو آئے آپ تک پہنجائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ